بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا ہنڈ فور دا بلڈ اورگیٹ اس کہانے کی شروعات میں ایک جنگل میں کادی واسی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی انجان چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ ایک ندی میں گر جاتا ہے اور جب وہ ندی سے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے جسے اس نے پخڑا ہوتا ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی انجان چیز اسے پانی کے اندر گھیج لیتی ہے پانی کے اوپر کچھ پھول کی پتیاں بھی گرتی ہے وہیں دوسری طرف نیو یوک سٹی میں ایک فارماسوٹیکل کمپنی میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے جہاں پر کمپنی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ گارڈن نام کے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جکھام سے لے کر کینسر کی ہر ایک دوامید ہوگی لیکن تم ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے اسی لئے سارا پروجیکٹ ہم ایک دوسری کمپنی کو دے رہے ہیں گارڈن اپنے ساتھی ڈاکٹر جیک سے کہتا ہے کہ انہیں بتاؤ ڈاکٹر جیک انہیں ایک فلار کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پیرینیا ایمورٹلیس اسے بلیک آرکیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ پھول سات سال میں صرف چھ مہنے کے لیے کھلتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سن اٹھارہ سو بیانوے میں پہلی بار اسے دیکھا گیا تھا اور اس پھول کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں جو انسان کے سیلز کی عمر کو بڑھا سکتا ہے اس سے نہ صرف انسان لمبے سمیں تک جئے گا بلکہ وہ بہت لمبے سمیں تک جوان بھی رہے گا ہماری قسمت اچھی تھی کہ کچھ ہی وقت پہلے ہمیں اس پھول کا ایک سیمپل ملا تھا جو بارنیوں سے لائے گیا تھا ہم اس پر ادھیان کر رہے تھے لیکن ادھیان کے دوران وہ خراب ہو گیا اسی لئے ہمیں اور پھولوں کی ضرورت ہوگی اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اب یہ صرف دو ہپنوں تک اور کھلا رہے گا اس کے بعد یہ سات سالوں بعد دوبارہ آئے گا اب یہاں پر جو فارماسوٹیکل کمپنی کے بڑے بڑے سی او ہوتی وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم بارنیوں جاؤ اور کسی بھی کیمت پر اس پھول کو حاصل کر لو اب یہاں سے چھے لوگوں کی ٹیم بارنیوں جاتی ہے لیکن بارنیوں کے جنگلوں میں جانے کے لئے انہیں ندی کو پار کرنا ہوگا یہ وقت بارش کا ہوتا ہے اسی لئے کوئی بھی اپنی بوٹ کو پانی میں نہیں لے جانا چاہتا پر بل جانسن نام کا ایک آدمی انہیں بھاری رکم کے بدلے ندی کے اس پار لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب یہ چھے بل جانسن اور اس کا اسسٹنٹ سب کے سب بارنیوں کے جنگل کے طرف بڑھ چلتے ہیں بل جانسن کے پاس یہاں پر اس کا ایک بندر بھی ہوتا ہے جس کا نام کونگ ہے پورا دن ندی سے سفر کرنے کے بعد جب یہ رات کو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو کونگ دیکھتا ہے کہ اوپر آم کا پیڑ ہے وہ آم کھانے کے لئے آم کو پکڑ لیتا ہے لیکن تب تک بوٹ نیچے سے نکل جاتی ہے کونگ لگاتا ہے جنگل کے راستے بوٹ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک اینکونڈا اسی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس سے بچنے کے لئے پیڑ پر چڑھ جاتا ہے وہاں اگلی صبح بل جانسن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بندر کونگ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پر اسے کہیں نہیں ملتا اسی وقت بھاریک لڑکی گیل جو سیٹلائٹ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے پر کوریش نہ آنے کی وجہ سے وہ بوٹ کے ایک کارنر میں چلی جاتی ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا گیٹ ہوتا ہے جو کھل جاتا ہے اور وہ ندی میں گر جاتی ہے اب سب کے سب اسے بوٹ کی طرف کھیجنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں تب ہی پانی میں ایک مگرمچ آ جاتا ہے جو گیل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ گیل کو مارتا بل جانسن پانی میں کونج جاتا ہے اور وہ اپنے چاکو سے اس مگرمچ کو مار کر بوٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور تب ہی دکھائے جاتا ہے کہ پانی کے اندر سے کوئی مگرمچ کو نیچے کھیج لیتا ہے اب یہ سب کے سب اس خطرناک ندی سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد بل جانسن کا بندر جس کا نام کونگ ہے وہ واپس بوٹ پر آ جاتا ہے بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے بل اسے اپنے گندے پر بٹھا کر شانت کرتا ہے رات کو جب یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر بارش ہو جاتی ہے بل ڈاکٹر جیک کو بتاتا ہے کہ پانی کا ستر لگاتر بڑھ رہا ہے اور جس راستے سے ہم آگے جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اسی لئے ہمیں گھوم کر جانا ہوگا پر ڈاکٹر جیک کہتے ہیں کہ ہم گھوم کر نہیں جا سکتے کیونکہ اب صرف ایک ہفتہ بچ ہے جب ہم اس پھول کو پا سکتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ اس پھول کی قیمت کیا ہے اس سے پوری دنیا بدل سکتی ہے بل کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس خطرناک راستے سے آگے بڑھوں تو تمہیں مجھے پچاس ہزار ڈالرز اور دینے ہوگی ڈاکٹر جیک اس کے لئے مان جاتے ہیں بل ایک اور شرط رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کچھ بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو تم سب کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا جیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی صبح جب یہ ندی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بل دیکھتا ہے کہ ندی میں بارڑ آئی ہے اور تب ہی اس کی بوٹ کا سٹیرنگ جام ہو جاتا ہے جس وجہ سے ان کی بوٹ لگاتا اور سیدھے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے بل سمجھ جاتا ہے کہ یہ آگے خطرہ ہے اسی لئے وہ سب کو اٹھا دیتا ہے اور اب وہ بوٹ کو ریورس کرنے کے لئے اس کے بلیڈ آن کرتا ہے پر پانی کے اندر بلیڈز بھی آف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بوٹ ایک بہت بڑے جھرنے سے نیچے گر جاتی ہے حالانکہ کسی کی جان تو نہیں جاتی اور اب یہ اپنی بوٹ کھوچ چکے ہیں بلیڈ سب کو بتاتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دور پر ایک دوسری ندی ہے وہاں پر میرا ایک دوست بوٹ چلاتا ہے اگر کسی طرح سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہیں بلیڈ نے وہاں جانے کی دو راستے بتاتا ہے ایک راستہ ندی کا ہوتا ہے جہاں سے انہیں دو دن لگیں گی پر اگر یہ جنگل کے راستے گئے تو شام تک یہ وہاں پر پہنچ جائیں گی بل سیٹلائٹ فون سے اپنے اس دوست کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بوٹ کی ضرورت ہے اس کا دوست پانچ ہزار ڈالرز کے بدلے اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اب یہ سب کے سب جنگل کے راستے اس ندی تک پہنچنے کے لئے آگے پڑتے ہیں ان کے راستے میں ایک طالاب آتا ہے اور جب یہ اس طالاب کو پار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک کو طالاب میں کچھ حلچل دیکھتی ہیں وہ سب کو بتاتا بھی ہے لیکن اس کی بات پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا اب انہی سب میں جو سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ اچانک سے پانی میں گھائب ہو جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ وہ مزاگ کر رہا ہے اور دب ہی وہ پانی سے باہر نکلتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اینکونڈا بھی ہوتا ہے جو اسے اپنے جبڑوں میں فضا کر پانی کے اندر لے جاتا ہے یہ سب کے سب پانی سے باہر آ جاتے ہیں اور اب اس سب ڈر چکے ہیں بلین سب کو بتاتا ہے کہ یہ اینکونڈا تھا جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے ساپ کا ایک علاقہ ہوتا ہے جو میلوں تک فیلا ہوتا ہے اب ہمیں بہت دور تک کوئی دوسرا اینکونڈا نہیں ملے گا تبھی بل سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ اینکونڈا ہمارے پیچھے نہیں آئے گا بلین سب کو بتاتا ہے کہ اینکونڈا کو ایک انسان حجم کرنے میں کئی ہفتے لگتے ہیں اس لئے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے اب یہاں پر اس پورے پروجیکٹ کی جو ہیڈ ہے جس کا نام گیل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سفر کو اس مشن کو میں ابھی یہی پر ختم کر دی ہوں پر ڈاکٹر جیک اس کی بات نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر اس پھول تک پہنچنا چاہتا ہوں سیمن سب کو کہتا ہے کہ پہلے ہمیں بورٹ تک پہنچنا چاہیے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے پر یہاں سے نکلنے سے پہلے بل جیک کو کہتا ہے ایک بار ہم بورٹ تک پہنچ گئے تو اس کے بعد یہ سفر یہی پر ختم ہو جائے گا میں تمہیں سرکشی جگہ تک پہنچا دوں گا جیک کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے سودا کیا تھا بل کہتا ہے کہ سودا گیا بھاڑ میں میں نے چاہتا ہے کہ کسی اور انسان کی بھی جان جائے اور نہ ہی میں اس بات کو پوری گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آگے ہمیں کوئی دوسرا اینکانڈا نہیں ملے گا اب اس سب کے سب اس بھیانک جنگل سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں راستے میں بل سیم کو بتاتا ہے کہ میں نے چیک کو اس خطرے کے بارے میں بتایا تھا پر اس کے اور میرے بیچ میں ایک سودا ہوا اس نے مجھے پچاس ہزار ڈالرز اور دینے کا افادہ کیا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ساری غلطی میری ہے دراصل ان دونوں کے سودے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا ہوتا اب جب یہ بوٹ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک کے شریر میں خون چوسنے والے کیڑے چپک جاتے ہیں اور اب بل انہیں ایک ایک کر کے نکالنا شروع کرتا ہے یہ سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں ان میں سے ایک اپنے جوتے اتار لیتا ہے اور جب وہ دوبارہ جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو بل کا اسسٹینٹ اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور تب ہی وہ اس کے جوتے کے اندر سے ایک سپائیڈر نکالتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر یہ سپائیڈر تمہیں کاٹ لیتی تو تمہارا شریر دو دن کے لیے سن ہو جاتا اور تب ہی چیہ کو سپائیڈر کو ایک ڈپے کے اندر بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے شریر کو سن کرنے والی ایک دوا کی کھوچ کر لی اس کے ہمیں اچھے خاصے پیسے ملیں گی وہیں دوسری طرف بل کے اس دوست کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس بوٹ ہے جو انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کی بوٹ میں اینکانڈا آ جاتا ہے اور وہ اسے نگل جاتا ہے اس کی بوٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور تب ہی ندی میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور بل اور اس کے سبھی ساتھی جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بوٹ پوری طرح سے بلاسٹ ہو چکی ہے بوٹ میں جتنا بھی ضرورت کا سامان ہوتا ہے اس سب کا سب لے لیتے ہیں اور بل کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر آدھی واسی رہتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے یہی پر ہیں اگر ہم انہیں ڈھونڈ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کشتیں ہمیں دے دیں اور یہ انہیں ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتے ہیں پر کچھ ہی دور جانے کے بعد انہیں بل کے اس دوست کا جسے ناؤ میں اینکانڈا نے نگل لیا تھا اس کی بوٹی دیکھتی ہے جسے اس نے اگل دیا ہوتا ہے بلن سب کو بتاتا ہے کہ اینکانڈا اپنا شکار کرنے کے بعد بہت سست ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شکار کو اپنے پیٹ سے تب ہی باہر نکالتا ہے جب اسے اپنے چاروں طرف خطرہ دیکھتا ہے اور یہ وہ اینکانڈا نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھی کو مارا تھا بلکہ یہ دوسرا ہے اور یہ دوسرے اینکانڈا کے علاقے میں اس لئے آیا ہے کیونکہ یہ ان کی میٹنگ کا ٹائم ہے ہمیں اندھیرہ ہونے سے پہلے کسی بھی طرح سے آدیوازیوں تک پہنچنا ہوگا اور کچھ ہی دیر بعد یہ ان کے قبیلے تک پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنکال ہے قبیلہ پوری طرح سے سنسان ہے یہاں پر اینکانڈا کی ایک باڈی بھی ہوتی ہے اب یہ سب کے سب یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں پر جیک ابھی بھی کسی بھی طرح سے اس پھول کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ آدیوازیوں نے وہاں پر اس پھول کی پینٹنگ بنا رکھی ہے جیک سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو وہ پھول ان کے آس پاس ہی ہے اور اب جیک کی بات کوئی بھی نہیں سننا چاہتا اسی لئے رات کو اپنے لئے ایک بورٹ تیار کرتے ہیں تب ہی گورڈن کو دکھایا جاتا ہے جو جیک کے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے گورڈن کو اس کے بیگ میں ایک پسٹل اور ایک سیٹلائٹ فون ملتا ہے دراصل یہ پسٹل اور سیٹلائٹ فون بل کے اس دوست کا ہے جو ناؤ سے انہیں لینے کے لئے آ رہا تھا جسے اینکانڈا نے کھا لیا تھا جہے کوئی پسٹل اور سیٹلائٹ مل گیا تھا لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ یہاں سے بنا بلڈ اورکٹ فلار کے واپس نہیں جانا چاہتا گورڈن جب اس کے سیٹلائٹ فون سے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ گورڈن کے ہاتھ میں سپائیڈر رکھتا اور جیسے سپائیڈر اسے کاٹتی ہے وہ سپائیڈر کو ڈبے میں واپس بند کر دیتا ہے سپائیڈر کے کاٹنے سے گورڈن پیرلائز ہو جاتا ہے کچھ دیر بہ سیم اس جگہ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گورڈن کچھ بھی بول نہیں رہا وہ اس کے شریر پر مکڑی کے ڈنگ کا نشان دیکھ لیتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ سب کچھ جیک نے کیا وہ جیک کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتے کہ آخری بار گورڈن کے ساتھ تم تھے وہ کچھ بھی بول نہیں رہا اور تب ہی نے گورڈن کی چیک سنائی دیتی ہے اور جب سب کے سب اس طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اینکانڈا نے گورڈن کو نگل لیا یہ واپس جیک کے پاس آتے ہیں اور تب تک جو رافٹ ان سب نے بنائی ہوتی ہے اس رافٹ کو لے کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ سیٹلائٹ سے پولیس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری ناؤ جھرنے سے گر گئی تھی اب یہاں پر ان کے گروپ کا جو دوسرا کھویا ہوا ساتھی ہوتا وہ کسی طرح سے اپنے گروپ تک بہت جاتا ہے ان سب کو بہار ایک روشنی دیکھتی ہے اور ایک ایک کر کے یہ اس چھیت سے بہار آ جاتے ہیں اور جیسے ان کا آخری ساتھی بہار آ رہا ہوتا ہے وہ اس چھیت میں فرس جاتا ہے اور جیسے یہ سب مل کر اسے بہار نکالتے ہیں اینکانڈا کا سر بھی بہار آتا ہے جو اسے کھانے کے لئے آیا ہوتا ہے سیم اپنی تلوار سے اس کی گردن کار دیتی ہے اس طرح سے یہ ایک اینکانڈا کو مار دیتے ہیں پر تبھی پیچھے سے دوسرا اینکانڈا آتا ہے اور وہ ان کے ساتھی کو اٹھا کے لے جاتا ہے بل اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پہلے کی اینکانڈا ان کے ساتھی کو نگلتا بل اپنا چاکو فیک کر مارتا ہے جو اینکانڈا کے سر پر گڑ جاتا ہے اینکانڈا کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ اپنے اس ساتھی کو بچا لیتے ہیں وہیں دوسری طرف جیک کو دکھایا جاتا ہے جو بلڈ اورکٹ فلار تک پہنچ جاتا ہے جس کے لئے سب اتنی دور جنگل میں آئے یہ سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کے پاس گن ہے اسی لئے یہ اس کی رافٹ لے کر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں سیم اس کی رافٹ تک پہنچ جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ یہ سب اس کی رافٹ لے کر یہاں سے نکلتے ہیں جیک یہاں پہنچ کر ان سب کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے وہ بلڈ کے گندے پر ایک گولی بھی مارتا ہے اور اس کے بعد وہ سیم سے کہتا ہے کہ تمہیں بلڈ اورکٹ فلارس لانے ہوں گے جس کے لئے اسے ایک گرے ہوئے پیڑ کے اوپر سے جانا پڑتا ہے اور جب وہ نیچے گڑے میں دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک میل اور فیمل اینکانڈا ہوتے ہیں جو میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سیم کسی طرح سے فلارس تک پہنچ جاتی ہے اور وہ جیک کے بیگ میں فلارس بھر کر واپس آ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ جیک سے کہتے کہ تمہیں اپنی گن کو فیک نہ ہوگا نہیں تو میں فلارس نیچے فیک دوں گی جیک اس کی دوست کی طرف کولی چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے بیگ میری طرف نہیں فیکا تو میں اسے مار دوں گا سیم کو مجبوری میں بیگ اس کی طرف فیک نہ پڑتا ہے اور جیسے وہ بیگ اٹھاتا ہے ٹانگتا ہے وہ مکڑی اسے کاٹ لیتی ہے جس وجہ سے اس کا شریر پیرلائز ہو جاتا ہے اور وہ بیگ کے ساتھ خود بھی اس گڑھے میں گر جاتا ہے جہاں پر اینکونڈ آئے وہیں دوسری طرف سیم کو دکھائے جاتا ہے جو پیڑ سے ہوتے ہوئے واپس اپنے دوستوں کے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی اس کا پیر اٹک جاتا ہے اور وہ بھی اس گڑھے میں گر جاتی ہے جہاں پر جیک گرہ ہوتا ہے اینکونڈا جیک کو پکھڑ لیتے ہیں جس وجہ سے سیم کو اوپر آنے کا موقع مل جاتا ہے اور اب ایک اینکونڈا بھی اوپر آ چکا ہے تب ہی ان کی ساتھی گیل آئل کا ایک ٹینک اٹھاتی ہے اور اینکونڈا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اینکونڈا اس آئل کے ٹینک کو اپنے موہ سے پکھڑ لیتا ہے بل اس کے موہ پر گولی بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بلاسٹ ہو جائے پر اس کی گن میں گولی نہیں ہوتی پر تب ہی ان کا وہ ساتھی جس کو بل نے بچائے تھا وہ فلیرگن سے اینکونڈا کے موہ کے اندر نشانہ لگاتا ہے جس سے اس کے موہ میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ واپس اپنے اسی گڑے میں گر جاتا ہے جہاں پر دوسرا اینکونڈا ہے اور تب ہی ایک بلاسٹ ہوتا ہے بلاسٹ کی وجہ سے چاروں طرف کی مٹی گڑے میں گرنا شروع ہو جاتی ہے بلڈ اورکٹ فلار کا بیڑ بھی گڑے میں گر جاتا ہے اور یہاں پر بلڈ اورکٹ فلار کے ساتھ ساتھ دونوں اینکونڈا بھی زمین کے نیچے ہمیشہ کے لئے دفن ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ان دونوں اینکونڈا کا خاتمہ ہو جاتا ہے انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ بل سیم کول اور گیل چاروں کے چاروں رافٹ میں بیٹھے ہیں یہاں پر بل کا بندر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ساتھی بل اور سیم ایک دوسرے کو اب پسند بھی کرتے ہیں اور یہ سب واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں آئی ایم ٹی بی پر اس کی ریٹنگ ہے چار دشم لب سات اس فلم کا بجٹ تھا بیس سے پچیس ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی اکتر ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی